اللہ علیہ وسلم و برکاتہو جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَهُ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مَشِّرُمَا نَزِيرًا یہ قرآن ہے یہ ایک نظیر ہے وارنر ہے اور یہ حق ہے اس میں کوئی شک نہیں قرآن مجید ایک حق ہے وہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہم نے نازل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور یہ حق ہے اور یہی حق ہے پوری دنیا میں اس ٹائم قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جو حق ہے اور اسی کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن مجید کو اللہ نے کہا اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ ڈرائے یہ نظیر ہے پوری دنیا کے لیے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیکلوریزم کے اوپر سیکلوریزم کہاں سے آیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اس سے پہلے میں کچھ دعا پڑھ لوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت مسلمہ کو سکھائی ہے سنت ہے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه اعوذ بکلمات اللہ التام من كل شیطان وحام ومن كل عین لام اعوذ بکلمات اللہ التام مات من شر ما خلق ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین اعوذ بکا ربی ایہ درون فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین حسدی اللہ ونعم الوکیل قدر اللہ وما شاء فعال فبئی آلائی ربکما تکذبان وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ بلد ولم يكن له شريک في الملک ولم يكن له ولي من الذل وکبره تکبیراه صدقاللہ لرحظیم میں آپ کو historical point of views ایسے بتاؤں گا کہ آپ لوگ شاکٹ ہو جائیں گے جو لوگ ذرا بھی history سے مناسبت رکھتے ہیں human legacy کی کتاب سے یا western history سے تو آپ لوگوں کو ان چیزوں سے confirmation حاصل ہو جائے گی خاص طور پہ جو students ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں دیکھیں آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو secularism اور agnosticism ہے یہ کہاں سے آیا ہے آج دنیا میں ہر شخص تقریباً آپ کہلیں 90% مسلمان جو ہیں secularism کا شکار ہو چکے ہیں secularism agnosticism کس کو کہتے ہیں skeptic ہو جانا شقی ہو جانا اور یہ شق کیوں پیدا ہوا کیوں کہ جس طرح ہم آگے چلتے جا رہے ہیں دجال کا فتنہ اتنا ہی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے تو جب دجال کا فتنہ آئے گا تو ظاہر سے بات ہے کہ دجال کا مین مقصد ہے مادہ پرستی اور جو مادہ پرستی ہے وہ ہے secularism agnosticism جب secular اور agnostic بندہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر روحانیت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ہر شئے جو ہے وہ مادے پر کھڑی ہے اسی کو manipulate کریں گے ہم اسی کی manipulation سے ساری چیزیں آغاز لیتی ہیں جنم لیتی ہیں تو لہٰذا خدا نہیں ہے ہمیں دوازے آرام آتا ہے دعا سے نہیں 90% آپ کو صحیح بتا رہا ہے جترے بڑے آپ دین کے دعوے کر لے آج ہم لوگ مسلم مسلم جو خاص کر کے امت مسلمہ ہے وہ شق کی بنیاد پہ کھڑی ہو چکی ہے اس کی وجہ بھی ہے اگر ہمارے اندر شق نہ ہو اگر ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو تو ہمارے عمل بھی اسی طرح آئیں گے ایسا ہوئی ہی نہیں سکتا کہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو لیکن آپ کے عمل جو ہیں وہ دنیا کے دنیا داری پر ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے آپ سے اور میں نے جو نائیٹی پرسنٹ دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے پکڑ لیں کے نام صاحب نے بہت زیادہ ریشیو پروپورشن بتا دیا ہے یہ ایک اندازن ایک فگر آسپیچ ہے نائیٹی پرسنٹ مہینگ اس ٹو مچ انٹینسیف انٹینسیٹی بہت زیادہ ہو چکی یہ شق کی امت مسلمہ پر یہ نائیٹی پرسنٹ کو سٹیٹسٹک یا سٹیٹسٹیشن نے نہیں آکے کہ شتر کے ساتھ اب جو ہے مسلمان جو ہے اس چیز میں مبتلا ہو چکے ہیں شک اگنوستیسزم حدیث پڑھتے ہیں اس پہ ڈاؤٹ قرآن پڑھتے ہیں اس پہ ڈاؤٹ کوئی شئے جو ہے جس کے اندر ایمان روحانیت سپر نیچرل میٹا فیزیکل سائنسز جو بھی چیزیں ان پہ آ جاتی ہیں اس کے پر انسان کلی طور پہ انکار کر بیٹھتے ہیں دلیل کیا ہے کوئی دلیل نہیں ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے ہم مانتے نہیں ہے جو چیز ہے سامنے دکھتی ہے وہی حقیقت ہے باقی ساری چیزیں افسانہ ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ فٹہ تجال جو ہے یہ اس کا بہت بڑا وار ہے اور یہ انسانیت جو ہے یہ اس کی لپیٹ میں آ چکی لیا ہے ویپنز سسٹم ون سسٹم جو پوئی دنیا کو لپیٹا ہوا ہے ایک نظام ہے ایک کیلکولیشنز ہے ایک ریشیو پروپورشن ہے ایک قائدہ ہے ایک قانون ہے ایک ایسا قانون ہے جو لیمبرنٹ انگمہ اور ایسا ورڈ پول ہے جس کے بھمر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے پورا نظام آرٹ اس کے اندر چکڑا ہوا ہے ایسے چکڑا ہوا ہے کہ وہ غلام بن کے رہ چکا ہوا ہے وہ غلامیت میں چکڑا ہوا ہے کہ اب جو ذہن ہے اس کے اندر اتنی غلامیت ہے اس کے اندر بات توحید کی گھشتی نہیں ہے میں آپ کو صحیح بات اتا رہا ہوں ہمارے ہاں لوگ کچھ لوگ ہیں ایسی جماعت والے ہیں کہ وہ توحید پہ بہت زور دیتے ہیں توحید 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 تو ہے ہمارا ایمان ہے لیکن توحید کامل کیا ہے کہ اسلام کے نظام کو سوشل پولٹیک اکنامک سسٹم سمجھو اس کو صرف مذہب مت سمجھو رائٹس انڈ ریچولز مت سمجھو پھر آپ کی توحید مکمل ہوتی ہے جب آپ اسلام کے نظام کو نافذ کرنے کی جدو جہد کرتے ہیں پھر ہی تو ہے مکمل نہیں تو توحید کیا رائٹس اور ریچولز نہیں آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے آج ہماری جو توحید ہم اس کو یہی سمجھ بیٹھتے ہیں سجدہ رب کو کر رہے ہیں لیکن جو ہے ہماری سوچ کہیں ہو رہے ہیں تو تیرے سجدے کہیں تو یہ کفر کی طرف نہ لے جائیں کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا یہ آج جو دنیا میں ہم جس طرح جھکڑے میں ہیں کہ آپ کو سکون نہیں ملنا آپ کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا آپ ہمیشہ کسی چیز کے پیچھے بھاگتے رہیں گے strive and struggle کرتے رہیں گے اور وہ کیا چیز ہوگی پتہ کوئی نہیں روڈ میپ ہی کوئی نہیں ہے ایک ایسی کشتے پہ آپ سوار ہیں جس کا کوئی سیلری نہیں ہے جس کا کوئی کورس نہیں ہے بس وہ چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے without any course without any road map ایسا کیوں ہو رہا ہے because whole of the world right now has or in the clause of secularism agnosticism and skepticism why because we have forgotten the tenet of quran we have lost it we have lost we have forgotten the book the essence of the book the real integral value in the part in the spine of the book we have lost it ہمارے پاس قرآن مجود ہے کس اعتبار سے rights and rituals کے اعتبار سے کتنے لوگ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ہم نے کتنی دفعہ اس کو سمجھ کے پڑھا ہے hardly میں دعوے سے کہتا ہوں کتنے لوگ مشکل سے پھر میں پرسٹیج نہیں دینا چاہ رہا لیکن اونسٹی بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اب ہمیں اونسٹ ہونا چاہیے ہمیں ریشنل ہونا چاہیے ہمارے آرگیومنٹس ریشنل ہو جانے چاہیے اب ہم لوگ کی وہ باتیں ختم ہو چکی بھی ہیں کہ اب ہم لوگ پروکاسٹینیٹ کریں وقت کو ضیاہ کریں یا ہم لوگ نظر سے انٹیلیکشل ہپاکریسی جو ہم لوگ دلدل میں ابھی بھی اگر ابباز نہ آئے تو پھر عذاب اکبر آئے گا ابھی ادنا تھا پھر عذاب دوبارہ بڑھتا جائے گا اللہ سے ڈرو خدا خفی کرو اپنے جو معاملات ہیں ان کو سوچو کہ آپ نے مرنا بھی ہے اپنی جو انویسٹمنٹ ہے دین کے لئے بھی کرو دین کا احساس کرو یہ دنیا فانی ہے یہ کب تک چلے گی ساٹھ ستر سال کتنی زندگی جی لوگے کہاں یہ پیسہ لے کے جاؤ گے کہاں یہ بڑے بڑے گھر لے کے جاؤ گے کدھر کو جاؤ گے ہمیں بھی بتاؤ کدھر جاؤ گے الیکسانڈر دا گریٹ جیسا بندہ جو تھا اس کو کچھ نہیں ملا تو آپ انہوں کیا ہے ایک بادشاہ جو ہے وہ بھی جب مرتا ہے تو دو کتی چھے فیٹ کی قبر کے اندر وہ پڑے پڑا ہوتا ہے کون سا اس کو مدد یا کون سے اس کو جو سٹائم گولڈ یہ سیلورز اس کو آکے بچائیں گے کوئی انسار نہیں آئے گا اس دن تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کم از کم آپ یہ سیکلوریزم ایگنوستیسزم فٹنہ دجال کو ڈیپلی سٹڈی کریں اس کے اندر بڑی بائریٹ جو کہتے ہیں نا مایکرو سٹڈی کریں مایکرو منیجمنٹ کریں آپ کو مایکرو منیجنگ کی ضرورت ہے مایکرو منیجنگ مت کریں مایکرو ہوتا ہے اوپر اوپر موٹی موٹی بات کہ یہ نہ ہو ٹینڈن سے کھیلتے رہو مسئل پتہ ہی کوئی نہیں کہاں رہا جوڑ کدھر لگے تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے میں آپ لوگوں کو اب بتانے لگا ہوں اس کو آپ اور سے سنیے اور یہ ایسی نہیں ہوتا رات و رات یہ رات و رات پلانز نہیں ہو رہے سیکلوریزم کا جو آغاز ہے یہ رنیسنس اور ریفرمیشن سے سٹارٹ ہوئے یورپ اٹلی کے اندر دیکھیں آپ لوگ ایک چیز سمجھنی چاہیے دنیا جیسی بھی تھی پاسٹ کے اندر دین کی کوئی ویلیوز تھی کوئی اخلاقیات تھے کرشینٹی تھی ان کے اندر کچھ اخلاقیات موجود تھے جوڑائزم تھی رائٹس اور ریچولز کچھ تھے لیکن جب یہ رنیسنس ہوا یا رینیسنس ہوا یورپ کے اندر فورٹین نائنٹیز کے بعد یا فورٹین تھرٹی کے بعد یہ شروع ہو گیا تھا دیکھیں یورپ کے نہ کچھ سٹیجز ہیں ایک ہے میڈیول تھائی جس کو کہتے ہیں ڈارک ایجز جہاں پہ یہ حال تھا ان لوگوں کا کرشینٹس کا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ چائے کیسے پیتے ہیں یہ جب کیا کرتے تھے یہ جو پتی تھی اس کو لے لیتے تھے پانی میں اوبالتے رہتے تھے اس کے بعد پتی چبانا شروع کرتے تھے پانی پھینک دیتے تھے انہوں نے جب مسلمانوں کے ہاں دیکھے یہ حیران ہو گئے کہ یہ تو سارا جو ایکسٹریکشن ہے انگریڈینٹس ہیں وہ تو پانی میں چلی جاتی ہیں ہرڈز کی اور روٹس کی تو لہٰذا اس کے اندر ساری طاقت ہے ان کو تب پتا چلا کہ یہ ہماری کتی بڑی بلندر ہے سپائیسز کھانے پینے کے سپائیسز نہیں پتا تھے ان کے پرپس کا استعمال کا نہاتے نہیں تھے ہفتہ ہفتہ مسلمانوں کا واتر سسٹم دیکھ کے حیران ہو گئے آنکھیں چدیا گئیں کہ یہ پانی طہارت ہائیجین پانچ دفعہ بھضو کرتے ہیں یہ مسلمان تو ان کے پاس ایک آئیڈیا آنا شکل ہے تب ہی تو آپ کو پتا ہے یہ جو فراغرنسیز ہیں پرفیومز ہیں یہ یورپ کے اندر بہت زیادہ ان تھی اور یہ مسلم سپین سے لیے گئے یہ مسلمانوں سے لیے گئے خاص طور پر سپین ایجپٹ ان موالک سے لیے گئے کہ یہ کیسے ایکسٹریکشن آئیل کرتے ہیں پھر اس کے اندر پرفیوموں کے نوٹس بناتے ہیں پھر نوٹ سے کون سا نوٹ تیار ہوتا ہے اس کا میڈل نوٹ ہارٹ نوٹ بیس نوٹ یہ پرفیومیں بنائی جاتی دیں ایلیٹ کلاسیز کے لیے کیونکہ نہانے کا رواز کم تھا یورپ کے اندر یہ چیزیں بڑی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ مایکرو منجمنٹ ہے مایکرو سٹیڈی ہے آپ کبھی بھی تاریخ کی مایکرو سٹیڈی کریں آپ کو ایک چیز کی سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسلام ہمیشہ سو جو تھا سپر سیٹ کرتا تھا باقی چیزوں کو ہر فلسفے کو علامہ اقبال نے تبھی تو کہا تھا کہ جو انر کور آف تی ویسٹرن سیولیزیشن جو ہے وہ ہے قرآنک جو انر کور ہے ان کا جو ایک کور چلتا ہے اینجن ہوتا ہے اس کا جو انر کور ہے سسٹم جو ہے نا وہ قرآن پر ہی ہے لیکن وہ بھول گئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا ان کی جو تہذیب کا بدلاؤ آیا اخلاقیات کے اعتبار سے وہ قرآن سے لیا گیا ہے ایکسٹریکشن فروم سپین یونیورسٹی اف کورتبا یونیورسٹی اف گریناڑا ایٹسٹرہ تو یہ چیز سمجھ لیں کہ جب مایکرو سٹیڈی کریں گے تو یورپک کی جو سٹیجز ہیں وہ ہے میڈیول ٹائم جس کو کہتا ہے ڈارک ایجز ایام الجہلیہ کچھ نہیں پتا تھا نہ سائنس پڑھنی نہ فلسفہ پڑھنی نہ کوئی ٹرانسلیشن اف دہ بائیبل نہ کوئی کتب کوئی بھی کتاب ملتی تھی تو کتاب نہیں جلاتے تھے انسانوں کو جلا دیتے تھے پھر کیا ہوا ان کے ہاں ایک کہلیں کہ ایجنسی یا کوئی سیکرٹ سوسائیٹی کام کرنے پر آگئی وہ کیا تھی انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ کو اپنے آپ کو دوبارہ قیدہ کرنا ہے ری برس جس کو کہتے ہیں یہ جو میں نے ورڈیوز کیا نا رنیسنس رنیسنس کہتے ہیں ری برس کسی چیز کا دوبارہ جنم ہونا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جب یہ جو چرخہ جو ہے پوپ کا چرخہ جو ہے اس سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا یہ نہ بولنے دیتے ہیں نہ ہمیں کچھ کرنے دیتے ہیں تو لہٰذا ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے کر جائیں جو نالج تھا اس کو ایول طور پر ایکس فولیئٹ کیا گیا کونسا نالج جو سپین کی یونیورسٹیوں سے یہ جرمنز کے جو یہاں نوجوان اٹلی کے فرانس کے یہ سپین سے سارے پڑھتے تھے یہ سارے وہاں جا کے پڑھتے تھے وہاں سے پڑھ کے آکے انہوں نے جو نالج لیا پہ اس کی جو ایکس فولیئیشن کی وہ نہایت نیگیٹیو انداز میں کی لوگوں نے کیوں کیونکہ ان کا جو مین مقصد تھا وہ تھا انٹیلیجنسیا کریئٹ کرو اپنی سوسائٹی میں جو کہ کرنا چاہیے آپ کب تک جو ہے گائے بنے پھرتے روگے اندھی گائے جس پھرتی رہے نہیں آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کے اردیت کیا اور اللہ نے آپ سے پوچھ رہے یہ نہیں آپ ہر چیز کو قسمت کے بہانوں پر ڈال دو کہ تقدیر ہی ایسی تھی بنے تقدیر کو بہانہ بنانے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے مسائل سے دور ہو جائیں ایسا نہیں تو ان لوگ نے کہا کیا کہ ہمیں کچھ ایسا کام کرنا پڑے گا کب تک یہ تماشا چلے گا پوپ کے ساتھ ہمارا جو کھیل تماشا ہے اس کا ہمیں کچھ کرنا پڑے گا we have to do something and they did it they took the knowledge and they converted that knowledge into art literature into sculpture creativity intellectuals یہ سارے produced کیے جس کے گریٹ نیمز آپ کو سننے کو ملتے ہیں مائیکل اینجیلو میکہ ویلی پھر جو فاؤنڈر فادر آف رنیسنس کا جو آپ کہلیں مومنٹ تھی جس نے ہیومنیزم کا فلسفہ دیا اور یہ ہیومنیزم کا فلسفہ آہستہ آہستہ اپنی کلمینیٹنگ پوائنٹ پہ پہ پہنچا کہاں پر سیکلوریزم یونیورسلیزم سیکپٹسزم اور ایسیزم کہ جو انسان فیل کرتا ہے جو انسان چاہتا ہے اسی کے قانون بنانے چاہیے اگر اس کے خلاف اس کی فیلنگ سے خلاف کوئی قانون ہے اس کو اٹھا کے پھینک دو مذہب اور دین سب سے چھوٹی شہہ یہ یورپ سے چلا ہے معاملہ جو آج دنیا سیکلر ہو چکی بھی ہے یہ میں آپ کو مائیکرو مینیجنگ یا مائیکرو مینیجنگ ہسٹری کہلیں کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ آپ پاس میں چلیں تو یہ شروع کہا جو تھا فرانسس کو اس شخص کا نام تھا فرانسس کو اس نے یہ سارا کام شروع کیا اور وہ فادر تھا اس چیز کا رنیسنس مومنٹ کا اور وہ ایک سکولر تھا نہایت ایجوکیٹڈ اولڈس یونیورسلیوں سے پڑھاوا تھا علمہ میٹر اس کا اس شخص نے آکے یہ کہا کہ ہم ایک یونیورسلیزم یا ہیومنیزم کی اوپر بات کرتے ہیں کرتے 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 وہ ایک شرارے کی طرح جو نالج تھا وہ کتاب تھی وہ پھیلنا شروع ہو گی جو اس نے لکھنا شروع کیا اس سے پریچ کرنا شروع کی وہ پھیلتے پھیلتے یورپ کے اندر دوسرے ممالک جو تھے ان میں بھی انسپائر ہونا شروع ہو گی اور میں نے اس کا پرپس کیا تھا سائنس میں آگے جاؤ لٹریچر میں آگے جاؤ شیخ سپیر جس طرح جنم لیا نیوٹینین ایرا آیا یورپ کے اندر پھر کرتے کرتے ہیں انسٹینین ایرا کہلے ہو تو بہت خار بات کی بات ہے لیکن جو وہ تو کنٹمپریری ہسٹریز میں آ جاتی ہے بات ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ جو ہو رہی ہے میڈیول ہسٹری سے لے کے جو کنورجن ہوا موڈرن ہسٹری کی طرف یہ موڈرن ہسٹری جو تھی اس کے اندر سارا جو پھر ایکسولیشن کیا انہوں نے کیا علم لیا سپین سے مسلمانوں سے پھر جب یہ سیکلورزم یہ جو ہیومنزم کی جب بات شروع ہو گئی تو کیا کیا پوپ کے خلاف ایک بغاوت کی آگ بھڑکنا شروع ہو گئی جس کو کہتے ہیں ریفورمیشن ریفورمیشن کہتے ہیں بدلاؤ کسی چیز کو بدلنا ریلیجن میں یہ خاص ٹرمینالوجی فکس ہے پولیٹیکل اور یہی یہ چاہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا جو قانون ہے وہ بھی ریفورم ہو جائے شارپنڈ ہو جائے تو رینیسنس کا مطلب کیا ہے رینیسنس کا مطلب ہے کہ جو رومنز یا گریکس کی جو کرنٹلی ان کی انفورمیشن تھی اس کو انہوں نے پکڑا مسلمانوں سے آئیڈیاز لیے اور اس کو ایسا بلینڈ کیا کہ اس بلینڈ کرنے کے بعد انہوں نے سائنس لٹریچر سوشو پولیٹیکل ایکنومک فیلڈز کو بدل ڈال کے اس کو ری برت کر دیا دوبارہ جنم دلوا دیا ٹھیک ہوگی بات اب جب اس کی یہ کرنے کے بعد کیا ہوا پھر ذہن گیا ریلیجن کی طرف کیونکہ ہیومنیزم تھا ہیومنیزم ہے انسان ہو آپ کو حقوق چاہیے کب تک کسی کے غلام رہو گے پوپ کون ہوتا ہے چھوڑو اس کی تقلید رومن کیتھلک جو تھے پوپ سے بغاور شروع ہوگی اور پھر ریفورمیشن ہوئے مارٹن لودھر اور کیلون بہت فیمس نیمز ہیں انہوں نے کتابیں رکھنا شروع کر دیں اور پھر مختلف مختلف جو خطوط تھے گٹن برگز کی جو پیس ہوئی پیس ٹریٹی ہوئی وہ اس کو آہستہ سہی جورب پھر گٹن برگ سوری جو تھا بائبل جس نے لکھی تھی ٹرانسلیٹ کی ایک جو پریس یورپ کے اندر سب سے بنا پریس کھلا جس کے اندر یہ بائبل کے نسخے گٹن برگ بائبل آتی رہی آتی رہی پرنٹ ہونا شروع ہوگی کرتے 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 وہ کہاں تک وہ جو ٹریٹی تھی وہ آکس برگ کی تھی میں جو بتانا چاہتا ہے جرمنی کے اندر یہ گٹن برگ بائبل جو تھی یہ پھر پھیلنا شروع ہوگی یہاں سے نسخے سٹارٹ ہوئے اور پرنٹنگ پریس سٹارٹ ہوا تب ہی تو یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں انہی کو تو شوق ہے کسی چیز کو پھیلانا پرنٹ کر کے پھیلاتے رہنا اور یہ رومن کاثریٹس کو کوئی شوق نہیں ہے ان چیزوں کا یہ پروٹیسٹنٹ جو تھے یہ شروع سے ایک ملیٹنٹ اور جس کو کہتے ہیں بائبل ثمپرز جن کو پریچ کرنے کا شوق ہوتا ہے پروپاگیٹرز پروسلیٹائزرز یہ شروع سے ایسے تھے کرسٹنٹ کی جو پروٹیسٹنٹ شاق ہے بائبل کے نسخے بدلے بائبل کی بکس پہ اختلاف ہو گیا ابھی بھی کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے خدا کا کلام ہے ڈیٹیل سٹیڈی تو کرو جو رومن کاثریٹس اتنے سالوں سے جس کو پوپ کہتا تھا ویکر آف کرائسٹ ہے وہ گمراہ ہو گیا اچانا کتنے ہزار سالوں سے اور یہاں رومن پروٹیسٹنٹ لوگ یہ جنتی ہو گئے کون کہہ رہا ہے اور دونوں کلیم کرتی ہیں کہ دونوں کے اندر روح القدس ہے کس کی رہو خدس ہے اللہ و عالم تو یہاں سے یہ کرتے کرتے یہ کیا ہوا ریفورمیشن کی طرف کرنگیا ریفورمیشن کیا کہتے ہیں ریفورمیشن کہتے ہیں اچینج انہی ریلیجیوز سنکنگ ریلیجیوز پرسپیکٹیوز اچینج انہیٹ تو ظاہر اچینج ہوا بڑی چیزوں کا چینج ہے رومن کاثریٹس اور پروٹیسٹنٹس کے اندر یہ چھوٹے اختلافات نہیں ہیں بڑے موٹے موٹے اختلافات ہیں اگر آپ ان کی ڈیپ سٹڈیز کریں وہ تو ایک دوسرے کو مانتے نہیں وہ تو مانتے نہیں کہ ایک دوسرے جنت میں جا رہے ہیں یعنی مانتے آپس میں آپ کو ساتھ کریں گے لیکن ہاں جب یونیٹی کی بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تو دونوں ایک ہو جائیں گے تو یہ آغاز جب ہوا تو رینیسنس نے ایک اور چیز کا جنم لیا وہ تھا وائیجیز اینڈ ایکسپلوریشن یہاں نکلا کرسٹفر کلمبس وہ پہنچا دہ بہاماز کیریبین آئیلنڈ اور وہاں جا کے آج اس کا پتلا پڑا تبیہ تو جارج فلائیڈ پہ جو احتجاج جو نے کہا اس کا پتلا جو ہے نا وہ اٹھا کے گراو یہ کولونسٹ جو لوگ ہیں یہ سارے پورٹگیس پورٹگول سے نکلے تھے یہ کشتیاں نکلتی تھی دیار ہو کے یہ ساتھ بائیبل تھمپرز کیوں یہ رینیسنس کا ایفیکٹ تھا پھر اسی دوران ایک بینکنگ سسٹم سٹارٹ ہوا جس کو کہتے ہیں فیملی آف میڈیچی یہ میڈیچی ایک فیملی تھی م ای ڈی آئی سی آئے انہوں نے ایک بینکنگ سسٹم سٹارٹ کیا جو وہی بینکنگ سسٹم کہاں سے جرمنی سے اور یہی بینکنگ سسٹم جو روتشائل نے فرانکفورٹ سے سٹارٹ کیا تھا یہ سارا کنیکٹڈ ہے بینکنگ سسٹم سے اب ہم لوگ اپنا کو پاور کرے لیکن ان کے بینکنگ سسٹم میں یہ جو دجل تھا نا جو روتشائل نے کیا ہے لوگوں کو غلام بنایا گولڈ رکھے پرومیزری نوٹس دیکھے اس کا یہ مقصد نہیں تھا اس نے کیا کہ اس نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے ہاں جو انٹیلیجنسیا ہے لٹریچر میں پینٹنگ میں آرٹ میں سکلپچر میکنگ میں ان کو فنڈ کرو رنیسنس کو جلاو انلائٹنمنٹ کرو الیومیناٹی کرو تو یہ سوسائٹیز جب بنتی تھی تو ان کے ایک مقاصد تھے پیچھے دکھتا کچھ اور ہے دجال کا فطرہ اصل ہوتا کچھ اور ہے تو ہوتا کیا ہے دجل یہی تو ہے کہ جو دکھے وہ ہے نہیں آغاز کیا کہ اس کونٹیکس پہ اپنے آپ کو بڑھاؤ لیکن اس کا انجام کیا تھا خدا سے دور ہو جاؤ اور مادے پرستی کی طرف شک پہ آ جاؤ شقی ہو جاؤ ہر شئے سنو تو شک میں مبتلا ہو جاؤ اپنے آپ کو کر دو یہ اصل میں اس کا میل ایسنس تھا دوا میں اعرام ہے دوا میں نہیں doctors are gods inverted commas فرینک مزمر جس نے انستیزیا کا آغاز کیا کہ doctors are gods and these دوا medicines these are demi gods but دوا could be could be listened or not could be rejected لیکن ہمیں اس میں اعرام تو نہیں آرہا بظاہری طور پہ تو ایک ڈاکٹر ہے جب وہ چیرہ دے کے دل کو بائی پاس کرتا ہے طبیعت انسان ٹھیک ہوتا ہے دوا ستنی ہوتا یہ ہے ہم نے کب انکار کیا یہ تو ہمارے نبی پاس نے فرمایا کہ دو قسم کے علوم ہیں علم الارواح علم الابدان the knowledge of body and the knowledge of spirit and soul تمہارے رسول نے بتاتی ہے لیکن problem یہ ہے کہ today's the world is residing under that umbrella umbrella of great secularism and deception so that umbrella you have to share یہ umbrella کے اندر جو فسا جسا ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو نیک ہوں گے ان کے سر پر ایک سایا ہو جائے گا ان کو کچھ نہیں ہوگا جب سورج آ جائے گا سایا سا فیل کریں گے یہ آج وہی ہے جو اس شر میں مبتلا ہو گئے وہ آج اس umbrella کے اندر ہے یہ umbrella ایک عظیم دجال کا umbrella ہے یہ وہ چھتری ہے جس کے اندر سارے فس گئے اور اس چھتری سے نکلنے کا کیا رستہ ہے کہ جب چھتری سے باہر آو گے تو دیکھو گے چھتری کس قسم کی ہے کس کے اندر کھڑے ہو آپ کو وہ کس سے بچا رہی ہے آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے نکتہ توحید تو سمجھ آ سکتا ہے یہ جو توحید کا جو نکتہ ہے جو توحید یہ سمجھ آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں اگر بت خانہ ہو تو کیا کہیں اور کیا کریں تیرے دماغ میں بودھ خانہ there is a temple in your head inside your head what would we do the matter of توحید could be understandable it could be understood but the point is there is a temple in your head residing یہ جہاں کے بہو سے مشاہد حر کے مشاہدات حر کے مشاہدات کیا جہاں میں look at the world how many doors of opportunities are there قرآن is the biggest opportunity قرآن is الحق یہ تو سب سے بڑا حق اور سب سے بڑی opportunity ہے کتنے ہیں جہاں کے یہ اللہ تعالیٰ سورہ فوسیلت میں فرماتے ہیں chapter 41 verse 57 we will show you signs or horizon in front of you and within your own selves and your heart will say that this is الحق وَبِلْحَقِ اَنزَلْنَا وَبِلْحَقِ نَزَلَا وَمَا رَسَلْنَا قِلَّا مُبَحِّرُ وَنَزِيرًا this حق problem is this مسئلہ یہ ہے کہ جب تیری نگاہی غلام آنا ہو تو پھر کیا کہیں whatever you see you think this is enslavement it is supposed to be like that it is supposed to be like this جب زہن یہاں پر آجائے کہ یہ ہی ہوتا ہے یہ ہی کرنا ہے ایسے ہی ہوتا ہے چونکہ ایسے تھا چنانچہ ایسا تھا then you are doomed you are destined to be destructive تو پس بہرحال یہ بتانے کا تھا اب یہاں سے جب یورپ کے اندر یہ انہوں نے ایجیز ختم کی تو ریفورمیشن ایرنیسنس یہ دونوں جڑ گئے انہوں نے حاصل ان دونوں سے کیا کیا کرشینیٹی کے اندر ایک بغاوت پیدا کی جس سے سائنس کی ایک بوم پیدا ہو گیا ظاہر سی بات ہے کہ فلسفے وہ پڑھنے دیتے نہیں تھے پوپ تو جب وہ اقدم سے بغاوت ہوا اور پروٹسٹنٹ ایک انگلیکن چرچ او انگلینڈ بنی اس کے بعد پھر یہ فلسفے تیار ہوئے پھر اسی دوران یہ ایکسپلوریشن اور وویجیز چل رہی تھی باسکو ڈگاما جو تھا اس نے کہا کہ دنیا فلیٹ ہے وہ گھومتا رہا گھومتا رہا لیکن وہ کہی اور پہنچ گیا جب یہ شخص پہنچا وہ سمجھا وہ ویسٹ انڈیز پہنچ گیا وہ سمجھا یہ انڈیانز ہیں یہ ریڈ انڈیانز ہیں وہ کنفیوز ہو گیا یہ کوئی اور تھے اسی طرح سے گھومتے گھومتے جو کرسٹوفر کلمبس تھا یہ جب کریبین آئیلنڈز پہنچا اس کو بھی یہ شخص ہو گیا لیکن that time they were started they started making the maps وہ mapping کرنا شروع ہو چکے تھے تب ہی the world atlas دنیا میں آنا شروع ہو گی کیونکہ ان کو سمجھا گی تھی کہ when they find this australia جو holand کا حصہ تھا they found australia another chunk of آئیلینڈ then they realized that we are making rounds after rounds and rounds and earth is not flat but it is round it is rounded تو یہاں سے ان لوگوں کو یہ سمجھ جانا چکے ہو گیا کہ there is something attached اب ظاہر ہے ایک طرف reformation ہو رہا ہے دوسری طرف renaissance ہو رہا ہے تو یہ exploration کے ساتھ ساتھ voyages ہو رہی ہے science کی ترقی ہو رہی ہے اور یہاں پر بنا کیا gun powder and guns تو یہ وہی جس طرح میں نے کہا تو نہیں ہے علم لے کے اس کو evil کے طور پر استعمال کیا گیا تو پھر اس سے انہوں نے colonialism kolonialism کا آغاز British subjugation یہ British کے ساتھ چڑھ کے پھر برطانیہ کے ساتھ حکومت بن گئی برطانیہ نے پھر کہا چلو جی آؤ ہن اسی سب نو پھڑیے یہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ ایک انتقام اور جیلسی social status اس کو پھر بنانے کے لیے چدڑاہ دکھانے کے لیے مسلمانوں کو اور سب کو دکھانے کے لیے نے کہا کہ اب ہم نے جو ہے سائنس کا آغاز کر لیا اب چونکہ ہمارے ہاں بڑے بڑے سائنس دان بن گئے اب ہمیں بہت چیزوں کا علم ہو گیا جو ہمیں پتا نہیں تھا لیکن کس کی محنت تھی مسلمانوں کی کتابیں پکڑ کے ان کو پانی میں ڈبویا ان کو ٹرانسٹیٹ کروایا گریگز پڑھوائی گئیں دوبارہ بلا کے جو پٹولمیز کے جو نسخے تھے جیوگریفی کے وہ پڑھانا شروع کر دیئے یورپ کے اندر وہ سارا کرتے 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 مسلمانوں کا زوال شروع اور جو اس کی وجہ بھی تھی مسلمان کچھ کاموں میں ایسے لگ گئے اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں ایک وقت میں دو چیزیں ہو رہی ہیں یا مسلمان نیچے جا رہا ہے وہاں پہ یورپ اوپر آ رہا ہے کس طرح اوپر آیا یہ سارے ریفارم اپنے آپ کو کر کے اور رینائیسنس کے جو ریبرت اپنے آپ کو کروا کے ظاہرہ اسی ٹائم وائیجز اور ایکسپلوریشن بھی ہو رہی تھی ساتھ وہ مشن کرشن مشنری لے جاتے تھے یہاں سے ٹرائی اینگولر سلیف ٹریڈ ہو رہا ہے اکرس اٹلانٹک ٹریڈ سلیف ہو رہا ہے غلاموں کو کالوں کو اٹھا ٹھا کے وہاں ڈم کر رہے ہیں جو کالا زیادہ بولتا تھا اس کو وہی پہ اٹلانٹک اوشن میں ڈم کر دے تھے یہ تو ہو رہا تھا پوری دنیا اس ٹائم اور انہوں نے ایسا ایول طریقے سے استعمال کی پاور کو اپنی کہ آج بھی دنیا روتی ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ نیٹیو امریکن ان کی ایسنک کلنزنگ ہوئی کہاں گے وہ لوگ نائنٹی نائن پرسنٹ اور آج دنیا کو پیس دکھاتے ہیں دنیا کو پیس کے درس دیتے ہیں ہم سے پیس کر لو ہم تو ہم سے یہ کر لو وہ کر لو قرآن میں اللہ تک سورة البقرہ میں فرماتے ہیں اللہ پاک کیا کہ یہ تمہارے پر آئیں گے صرف ایک ہی نوشن کے اوپر ایک ہی ایگریمنٹ کے اوپر پیس اور وہی ان کا سب سے بڑا دجل فراڈ اور دھوکہ ہوگا ہمارے رب نے ہمیں چودہ صدیہ پہلے سمجھا دیا بتا دیا اپنے پیٹ کا راز مت دینا ان لوگ کو یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے یہ تمہارے کبھی نہیں ہو سکتے ہرگز یا تم ان کی طرح ہو جاؤ یا ان کو اپنا کر لو بیچ کا راستہ ہے کوئی تو اگر تم بیچ کا راستہ دیکھتے ہو نکالتے ہو تو پھر ٹھیک ہے ویٹ کرو اس راستوں کا ویٹ کرو دنیا نے راستے دیکھیں دنیا چلتی جائے گی جو کرو گے وہ بھرو گے ڈیوائن گائیڈنس پہ نہیں چلو گے you will pay the price you will simmer in your own suit تو لہٰذا اب کیا ہوا جب یورپ کے اندر سے یہ چیز چلتی آئی بنتی بننا شروع ہو گی اس کے اندر بہت انفلوینسز تھے آرٹ اوپر آ گیا یہ جو آپ کو پتے یہ جو بناتے ہیں ڈیزائنی سکلپچرز جیسے ڈیویڈ کا مائیکل اینچیلو نے بہت خوبصورت ڈیویڈ کا حرام ہے ویسے ہمارے نزدیک نعفذ باللہ ڈاود علیہ السلام کو اس نے سکلپچر بنا ہے پبلیکل فگرز کو انہوں نے سکلپچرز کی صورت میں پیش کرنا شروع کر دی آرٹ اس کو رنیسنس بولتے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے انہوں نے لکھنا شروع ہو گیا مائیکل لوگوں کا سوچو انسانوں کا سوچو یہ غلامیت کے دروازے توڑو یہ کیا ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہوئے انہوں کے پیشے اور وہی کرکور کے وہی کرتوت انہوں نے پھر بوری دنیا کے ساتھ کی سبجیوگیٹ کر کے اب پوائنٹ کیا کرکس آف دی میٹر کیا ڈسکشن کیا یہ ساری کہ اس کا ان ساری چیزوں کا جو کلمنیٹنگ پوائنٹ بنا وہ بنا ایتھیزم یہ لا دینیت یہ ایتھیزم دہریت یہ پہلے دنیا میں نہیں تھی کوئی نہ کوئی بارڈ کا کونسپ تھا پیشہ خراب تھا چینج تھا ایڈلٹریٹیڈ تھا انٹرپولیٹیڈ تھا مگر تھا مجود تھا لیکن انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب انسان کو ہم لوگ سیکلر بنا دیں گے تو سب کا ووٹ برابر ظاہر سی بات ہے کہ جوز کا ووٹ ہی کوئی نہیں کتنے ہیں وہ تو سپیک آف دہ سپیک نہیں ہے لیکن جب ان پہ یہ پتا چلے گا کہ ہمارا نظام ایک سسٹم ہے ایک کرنسی ہے ایک بھور ہے تو پھر ہم ڈیگری تو ڈیگری کون کوئی بھی نہیں سب برابر ہوگے ہاں جہاں تک تمہاری لیبلنگ کا تعلق ہے مسلمان ہو تو پھر اپنی عبادت جاری رکھو چرچ بناو سینگوگ بناو ٹیمپل بناو مسجد بناو we love we love you people we love all you people who are the slaves of rights and rituals لیکن جب تم نے بات کی کہ اسلام تو ایک نظام تھا بھئی which was laid which was basically the blueprint was given by محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد پیزم gave the blueprint اور اس کا نقشہ بنانے والے four guided califates تھے جنہوں نے اسلام کو social political economic system سارا بدل ڈالا اور ایک بہترین نظام نافذ کر کے دکھایا وہ جو نافذ کر کے دکھایا تھا نظام وہ نظام سے آج شیطان کو خوف ہے ہے اگر مجھے خطر تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں اب تک شرار آرزو کیوں خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں جو عشق سہرگائی سے ظالم وضو اپنے آسوں سے تحجید کے وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں یہ قرآن کی امت اب نہیں ہے نہ وہ حضر موسیٰ کے جو ہاتھوں میں جو بے ید بے زار یہ حرم کی آستین یہ نہیں ہیں وہ چیزیں آج لیکن اس امت میں ایک ہے شرار آرزو کون سا اور یہ چیز جب انہوں کو سمجھ آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ we don't need these people ساری عمر انہوں نے یہی بتا چاہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے مذہب نہیں مذہب نہیں دین ہے دین ہے دین ہے دین ہے دین ہے یہ کوئی نئی بات نہیں وہ بتا رہے he was reminding you which you forgot for a long time لیکن جو orthodox علماء ہیں جن کے پاس کوئی conflict of interest نہیں ہے they know they know that they are weak and the system which they laid down is not correct the right system is islam should be propagated as a deen not only as madhab تزکیہ نفس is the one of the part of دین but if you say تزکیہ نفس is the دین this is blood تلقین کرنا تبلیغ کرنا that's not enough islam کو نفس کرنا is the main part of islam tb یورپ نے جب یہ رینایسنس ریفورمیشن کو جوڑا دونوں نے ایک چیز کا آغاز کیا سیکلور ریزم سوشل پولیٹک چینج ہوئی رینایسنس سے پولیٹک سے بات آئی ڈیموکریسی کی اسی کے رد عمل پر جو ہے فرنچ ریولیشن ہوا نپولین بورنا پارٹ کی ہاتھوں سے کی کنگ کون ہوتا اس کو نکالو اب ڈیموکریسی نافس کرو ون من ون ووٹ اور اس کے بعد کیا ہوگا we will make the قانون we will make the social laws we are the sovereign on earth god is not god should be kept in temples in mosques in synagogues and we are the people firعون and nimrod of this era that we say we are gods of our own souls and our نفس our conscious level we are gods یہ آج سارا انکل کیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے انجیوز کے ذریعے میرا جسم میری مرضی this is one of the part of the part of the part of renaissance and reformation reformation تو میں خیر نہیں کہتا renaissance تو ہے یہ secularism اور humanism جڑا تو آغاز ہوا کس کا agnosticism شک agnosticism سے چلا skepticism شک بڑھتا رہا ہے اب یقین نہیں کسی چیز پر doubt ہے اس کا culminating point بڑھا atheism خدا ہے ہی نہیں جب خدا ہے ہی نہیں تو پھر قانون کیا ہے بھائی کون بہن کون ما کون اس سے پھر کیا ہو گا انسانی معاشرہ ٹوٹ جائے گا انسان تو جو اس کی اصل مقاصد ہے کہ اس نے مرنا ہے آخرت ہے قیامت ہے دیو فرزررکشن ہے وہ سارا جو فلسفہ ہے وہ دیسٹوائی کر دو تاکہ انسان نیرا حیوان ایک total freedom حریت کی اوپر چلے مراہ ہو شکر کر دوں گا اور تجھ پہ یقین کروانا بن کر دوں گا وہ اس میں جیت جائے شیطان نے بولا اللہ قدر کیفہ تک فرون باللہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے یا انکار کی بات ہو رہی ہے کسی اور خدا کی عبارت کی نہیں دیکھتے نہیں کہ تم کچھ زندہ کریں گے دیکھا ہی تم مرے وے تھے ہم نے تمہیں دنیا میں لے کر آئے پھر تمہیں ماریں گے پھر تمہیں زندہ کریں گے یہ قرآن نے کہا ہے تو یہ سارا اس کے لئے تماشا کر رہے اب جب سیکل ریزم آئے ایتھیزم اگر چپٹر پلسٹ اب بیانس میں اس کے پہلے فوٹپرنٹ ملے پھر فلانی چیز ملی وہ کروم اگنوم تھا وہ ہومو ایریکٹس تھا ایریکٹس ہوئی اس کی ہڈی ایریکٹ ہوئی سپائن کی کرتے 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 وہ ہومو سیپین بنا تاکہ تمہارا دماغ ہی پاگل ہو جائے تمہیں پتہ ہی چلے ہم کون ہیں ہماری we have to lose our identity to fulfill the مقصد وہ کیا ہے the روح and روح soul which come from اللہ اس کو نکال دو اپنے اندر جسم رکھو basic instincts of مادہ تاکہ جو دل میں کرو جو روح اللہ نے ڈالی تھی تمہارے جسم کے اندر روح of guidance اس سے انسان کو محروم کر دو پھر آپ نیرے حیوان بن جاؤ گے یہ ہے اصل مقصد اس سارے بیان کا امید کرتا آپ کو سمجھ آگئے کہ یہ پورا ایک ایسے فتنہ چلتا ہے جو آج ایتھیزم کے روح میں بدل گیا جس نے آج لوگوں کو سیکلر بنا دیا اسلام اور دین کی طرف لوٹ آؤ اس سے پہلے کہ ملک موت آئے اور تم انہوں کی روح کھیج دے اس سے پہلے کہ انسان ہم سوتے رہے گمراہ رہتے رہے تم از کم میں کہتا ہوں کام مت کرو لیکن اپنے آئیڈیولوجی تو ٹھیک کرو دماغوں سے بت تو نکالو جو میں نے کہا تھا نکتہ توحید تو سمجھ آ سکتا ہے مگر تیرے دماغ میں ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیں جہاں میں ہر کے بہت سے مشاہدات ہیں کیا تیری نگاہ ہی غلام آنا ہو تو کیا کہیں واخر دعوان آنے الحمد اللہ رب العالمين